آپ لوگ کو دات ہم دیتے ہیں کہ آج جو اڈانی کے اس میں سیو جاتا تھا وہاں آ جاکا آپ لوکل منڈی میں لے کا ہے اور آپ کو اسی طرح سے بھی آپار کرنا ہوگا جیسے آپ پہلے بھی آپار کرتے تھے آپ منڈیوں میں ڈائریکٹ اپنا مال بھیجو بھارتی کسان یونین کے راشتی پروکتہ راکیش ٹکیت شملہ جاتے سمیں کچھ دیر کے لیے سولن پہنچے سولن پہنچنے پر کسانوں نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا انہوں نے یہاں پہنچ کر سولن کے کسانوں کو جاگروک کرنے کا پریاس کیا اور بتایا کہ کسان آندولن ان کے لیے کیوں ضروری ہے انہوں نے یہاں پہنچ کر کہا کہ ہماشر کا بادوان اور کسان دونوں پریشان ہیں لیکن راجو اور کے اندر سرکار ان کی کوئی سودھ نہیں لے رہی دونوں ہی سرکارے پونجی پتنوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی ہیں بھارتی کسان یونین کے راشتی پروکتہ راکیش ٹکیت نے کہا کہ ان کا ہماشر سے بہت گہران آتا ہے ان کے دوارہ گننے اور بھان کے طرح سیپ کے ہیتوں کی لڑائی بھی لڑی گئی انہوں نے کہا کہ پہلے ہماشر سرکشت مانا جاتا تھا جس کے چلتے یہاں سیپ کا کاروبار فالپول رہا تھا لیکن اب ہماشر میں بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں گھس چکی ہیں جنہوں نے اب سیپ کے ریٹ بھی تہہ کرنے آرمب کر دیئے ہیں جس سے ہماشر کے سبی باغوان پریشان ہیں سرکار موک درشک بن کر تماشا دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ باغوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فصل بڑی کمپنیوں کو نہیں بلکہ منڈیوں میں آ کر بیچے جو کسان اور باغوان باہری راجیوں میں اپنی فصل بیچنا چاہتا ہے اسے سرکار کو سبسیڑی دے تب ہماشر کے کسان اور باغوانوں کو بچھایا جا سکتا ہے جو سیو کا کسانوں کی لڑائی ہے وہ ٹکیت صاحب نے آج سے 35 سال پہلے بھی لڑی یہاں کا کسان چندگڑ میں میٹنگ ہوئی وہاں گیا دلی تک یہاں کا کسان جاتا تھا بیچ میں کچھ اس طرح کے لوگ آئیں کہ سیو کا کسانوں کے نام پہ اپنے آپ وہاں پہ جانا شروع کر دیا اور جو مین کسان تھے اس سٹیم سے ہم کو ہٹایا گیا ان کی لڑائی جیسے گننے کی دہان کی لڑائی لڑتے تھے ایسے ہی ہماشر کے سیو کی لڑائی بھی لڑی گئی ہے اور آج حالات یہ ہے کہ بڑی کمپنیاں یہاں پہ آئی دس سے بارہ سال پہلے ایماچل کے سیو کے باغانوں میں گسی اور آج اس نے حالات یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ ریٹ تیہ کرتی ہے اور ایک ایک سال میں سولہ سولہ روپیہ ریٹ ڈاؤن کرے گئے تو یہ بہت درباگیا کی بات ہے آپ لوگ کو دات ہم دیتے ہیں کہ آج جو اڈانی کے اس میں سیو جاتا تھا وہاں آ جاکا آپ لوکل منڈی میں لے کھائے اور آپ کو کو اسی طرح سے بھی آپار کرنا ہوگا جیسے آپ پہلے بھی آپار کرتے تھے آپ پورے دیس میں ہیماچل کا سیو جاتا ہے اور یہاں سے لگا کے وہاں تک بھی آپار ہی بٹھا ہویا ہے پورا آپ منڈیوں میں ڈائریکٹ اپنا مال بھیجو ڈائریکٹ یہ مال بکتا ہے سب اور اگر ایک کے ہاتھ میں اپنی تراجد ہوگے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا تو یہ پون روپ سے ویروت ان بڑی کمپنیوں کو کرنا پڑے گا کینڈر سرکار آپ کی بات نہیں مان رہی ہے کتنا ایک سال سال سے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے کینڈ سرکار بات مان لے کہ کسان ہماری بات مان لو کینڈ سرکار کی ہمیں ضرورت تینجھ رہنے کی پھر ہمارے ٹھیک کہا کہ جو بی جے پی سرکار رہے ہیں بی جے پی تو اہی نہیں سرکار جو کمپنیوں کی سرکار ہے آج موجودہ وہ پردیش میں ہو یا اس میں اسے کمپنی تو چلا رہی سرکار کو سرکار تو مہتی سرکار ہے اور مہتی سرکار کو کمپنی چلاتی ہے یہ کہا کہ اگری بیس انڈریسٹری لگیں ٹماتر یہ جو پہاڑ کا کسان ہے اس کو ٹرانسپورٹ سبسیڈی ایویلیبل کروائے جائے یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی جمعیداری ہے اگر یہاں سے مال بومبائی کی مارکٹ ٹھیک ہے تو وہاں تک ٹرانسپورٹ سبسیڈی سرکار دے آپ ٹرانسپورٹ سبسیڈی دے دو کسان کو پورے دیش کی دنیا کی منڈی کروا دو دیش کی تو یہ پہاڑ کا کسان بس جائے گا وہاں سے بھی ملیں گے ہم جن باغوں میں نقصان ہویا ہیں اولہ برشتی سے ان سے بھی ملیں گے اور جو ایک مکھے فسل یہاں کی ویجیٹیبلز کی ہوتے ہیں اور فروٹ یہاں کا ہے خومانی ریز ان سب چیزوں پہ ریٹتے ہیں اور ان کے لئے یہاں پلپ یونٹیں یہاں پہ لگیں یہ گرتے چڑھتے ہیں کہ دیش میں یا پردیش میں ایگری کلچر منشٹری نہیں ہے یہ دیش کے ساتھ میں دھوکہ ہے کہ کرسی پردھان دیش میں کرسی منترینہ کوئی ہو دیش کی آجادی میں نبھے ورث لگے تھے کسان کی آجادی کو تو ابھی تیس پہتیس سال تو یہ شروع ہوئے ہمارچال کا کسان کو ایک جیٹ ہونا پڑے گا نہیں تو یہ آڈانی آپ کے گھر میں بیٹھ گیا آپ کے دروجے میں بیٹھے آپ کو لٹھا گا یہ تو ڈاکو ہے چور آگے بینکے آگے ہمارچال کے سب سے بڑی آٹو ڈیلرشپ گوئیل موٹرز میں نوکری کرنے کا سنہرہ افسر سولن شملا سرما اور اور کی نور میں چاہیے سیلز ایکزیکیوٹیوٹیو سروس ایکزیکیوٹیو فیلڈ ایکزیکیوٹیو موٹر مکیانیک اور ڈرائیور شاندار کریئر سمبھاپنا ہے وہ انڈسٹری میں بہترین سیلری پیکج تو آج ہی کال کریں 9418035372 پر اور ایمیل سے بھیجے اپنا بائیو ڈاٹا hr.goilmotor.com پر